السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سوال یہ پہنچا گیا ہے کہ حضرت بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کر سکتے ہیں بہت ہی نوجوانوں نے وارس اپ کے ذریعے یہ سوال بھیجا ہے کہ حضرت اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بیوی سے ہم بستری جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس ویڈیو کو ضرور سنیں دیکھیں بیوی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو ایک خون آتا ہے جسے نفاس کا خون کہتے ہیں وہ نفاس کا خون آتا ہے اور نفاس کا جو خون آتا ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ تین دن آئے گی پانچ دن آئے گی یا جو ہے دس دن یا بیس دن اس کی حد مقرر نہیں ہے ہاں زیادہ سے زیادہ چالیس دن آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا تو کم سے کم کوئی حد جو ہے اس کی مقرر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چالیس دن جو ہے وہ خون آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا اگر اس سے زیادہ آتا ہے تو پھر وہ کسی بیماری کے سبب ہے آپ جو ہے اس کا علاج کر رہے ہیں دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے بعض اوقات خون آتا ہی نہیں ہے یا ایک دن آتا ہے یا تین دن آتا ہے یا پھر جو ہے دس دن بیس دن پچیس دن مطلب اس کی حد نہیں ہے آ بھی نہیں سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے تو اس کی حد کم کتنی ہے یہ مقرر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک یہ خون آتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں آتا ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر جو ہے کسی بیماری کے سبب ہی ہوگا تو آج ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر چالیس دن تک عورت کو جو ہے وہ ناپاک سمجھا جاتا ہے عورت جس گھر کے اندر رہے وہ گھر ناپاک ہوتا ہے جس کمرے کے اندر رہے وہ کمرہ ناپاک ہوتا ہے اور جس بستر پہ رہے اس بستر کو جو ہے آج ہماری معاشرے کے اندر جو ہے اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں عورت کو جب تک خون آتا ہے عورت ناپاک رہتی ہے اور جب تک وہ خون آتا ہے عورت ناپاکی کے حالت میں رہتی ہے نماز اس کے اوپر معاف ہے روزہ جو ہے وہ اگر روزہ آنے والا ہے رمضان کا تو روزہ نہ رکھے بعد میں جو ہے اس کی قضاء کر لے لیکن نماز کی قضاء بھی نہیں ہے اب رہی ہم بستری کے بعد تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کب تک آیا ہے جب تک عورت کو خون آئے گا ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں عورت کا خون جب بند ہو جائے عورت کے خون بند ہونے کے بعد آپ ہم بستری جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے یہ آیا ہے کہ چالیس دن تک شوہر کو عورت کے قریب نہیں جانے دیا جاتا ہے ناپاک سمجھا جاتا ہے شوہر کو ملنے تک نہیں دیا جاتا ہے بات تک کرنے نہیں دیا جاتا ہے یہ چیزیں غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے عورت کو جو خون آتا ہے وہ خون جب تک آئے گا عورت ناپاکی کے حالت میں رہے گی وہ خون آنا بند ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی سے جو ہے وہ مباشرت کر سکتا ہے اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ہے خون کب تک آیا ہے جب تک خون آنا بند ہو گیا ہو خون نہیں آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے ہم بستری کر سکتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ